19 میں ایکس باٹ امشین فور روپیز 25000 ایکس نے مشین خریدی ہے کتنے کی بیٹا on which he spent 5000 for carriage and freight کہ جو مشین خریدی گئی وہ تو 25 ایر کیا اور اس کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں 5000 روپے carriage میں اور freight میں 1000 for brokerage for the middle man جس کے ثروہ خریدا ہے ہم نے اس کو بھی ہم نے کتنا دیا ہے بیٹا 1000 روپے اور اس کے بعد 3500 ہم نے installation پر خرچ کیے 500 روپے for iron pad ہم نے iron pad کے لیے بھی خرچ کیے ایک طریقے سے آپ دیکھو جو مشین ہے اس کو install کرنے میں لگانے میں اسے لانے میں اور broker کے charges وغیرہ جوڑ دیا جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی assets کو خریدنے سے پہلے جتنے بھی expenses کیے گیا ہیں وہ اس کے cost میں ایڈ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے تو سر یہ 25 ایر میں یہ پانچ ایر کیا ہوگا بانیس ہوگا ایڈ ہوگا سر اور یہ والے سر یہ والے بھی سر یہ بھی تو یہ ہوگے مشین کی قیمت کتنی ہوگی سر 35000 ایسا ہنج میں بیٹے اتنا کہ ہم نے مشین خریدہ اسے لانے کا خرچہ broker کے ثروح خریدہ اسے لگوانے کا install کرنے کا باقی سارے خرچیں جوڑ دیے اب آگے کوئیشن کہتا ہے the machine depreciated by کتنا پرسن کہ مشین ہر ساتھ 10% اس کی value کم ہو جائے گی کونسی method سے written down value method تھے after three years تین سال کے بعد جب تین سال complete ہو جائے گا اس کے جسٹ بات یعنی چوتھے سال کے پہلی تاریخ کی بات ہو رہی ہے کہ چوتھے سال کے پہلی تاریخ کو the machine was sued ہم اس کو بیج دیں گے یہ تین سال complete ہو جانے کے بعد بیج دیں گے آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں سال کے آخر میں بیج دیں گے کوئی date تو mention نہیں ہے تو آپ fourth year کی first تاریخ کو لے لیجئے یہ third year کی آخری دن میں آپ نے مشین کو کیا کر رہا ہے بیٹا sale کر دیا ٹھیک ہے سر مشین کو ہم sale کر دیں گے کتنے کا sale کر رہے ہیں دھیان سے سمجھو تیس آر پانچ سو کا sale کس کو کیا ہے اور ہم نے اس کے لئے commission pay کرنا پڑا کسی broker کے ثرو ہم نے یہ sale کروایا تھا یہ مشین جو بیچی ہے نا direct نہیں بیچی ہے کسی broker کے ثرو بیچی ہے تو اس broker کو کتنا دینا پڑے گا تو بیٹا یہ مشین بکی تیس آر پانچ سو کی اس میں سے پانچ سو روپے تو broker کو دے دیں گے actually میں sale ہوا کتنے کا ہے تیس آر لیکن sale کرتے وقت جو بھی خرچے ہوئے ہیں اس کو کیا کر آپ نے اس کو minus کرنا ہے سر تب sale value آ رہی clear ہے تو ہمیں کیا بنا کے دکھانا ہے سر ہمیں نکالنا ہے profit اور loss on sale of تو یہ بینا machinery account کے بنائے بھی ہم نکال سکتے اور machinery account بنا کے بھی ہم solve کر سکتے اس کو ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے machinery account بنا ہی لیتے ہیں تین سال تک کا machinery account آپ کو بنانا ہے ہر سال بنا سکتے چلو format تو تیار کری سکتے ہو نا پنجی سر format ہم نے تیار کر لیا سر in the books of x تو سر سب سے پہلے ہم نے machine خریدی دی اور جس date پہ خریدی ہے جیسے آپ نے purchase کیا ہے 19 کو date given نہیں ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں سر تو بیٹا آپ یہاں پہ کیا کریں گے دھیان سے سمجھئے گا آپ یہاں لکھئے گا first first year ٹھیک ہے کیا لکھیں گے first year اور آگے زیادہ detail میں لکھنا چاہے تو first year beginning first year کے beginning میں ہم نے خریدا ہے اور جب ہم کوئی assets کو خریدتے ہیں تو بیٹا کس نام سے لکھتے ہیں bank account اور ایک ہی machine خریدے گئی ہے پورے question میں تو یہاں پہ m1 m2 m3 لکھنی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ machine تو ایک ہے اب جو machine ہم نے خریدی ہے بچے ادھر دیکھو جو ہم نے machine خریدی ہے وہ total کتنی کیے بیٹا پچیس ہزار روپے پلس کیا لگا اس کے اوپر پانچ ہزار روپے پلس ہزار روپے اور اور سر 3500 روپے کا اور 500 روپے کا اور بولو تو total کتنا سر 35000 بات سمجھا رہی ہے clear ہے نا سر use کی condition میں لانے سے پہلے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ assets کی cost میں add کر دیے جاتے ہیں اب بتائیے کوئی sale تو first year میں ہوا نہیں تو first year میں کوئی sale نہیں ہو رہا کوئی purchase نہیں ہو رہا تو year کے end میں کیا نکالتے ہیں اپن کیا نکالتے ہیں کب نکالتے ہیں year کے end میں نکالتے ہیں تو first year کا end سر اس کی date نہیں ہے کیا کریں تو بیٹا یہاں پہ آپ ایسے لکھ دینا first year end تو سر سب سے پہلے ہم لوگ کیا calculate کریں گے بولو بولو سر depreciation جب آپ نکالنے جائیں گے تو کیا اس کا percentage given ہے value کتنی ہے ہمارے پاس 35000 کا کتنا percent اب آپ کو چیک کرنا یار یہ first year کے beginning میں خرید آتا ہے end میں depreciation نکال رہے کتنے مہینے ہو گئے پورا ایک سال ہو گیا نا تو ایک سال کا depreciation آپ لگا دیں گے 3500 آئے گا کتنا آئے گا بولو بولو نا very good کتنا آئے گا 3500 سر لیکن یہ تو آپ کا method تو WDV تا آپ نے depreciation اس پہ لگا دیا better WDV ہمیشہ cost پہ لگا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد WDV میں return down value جو ہوتی ہے یعنی balance جو آرہ ہوتا ہے book value اس پہ depreciation لگاتے اب اتنا سمجھ میں آیا آپ کو سر ایک بات بتائیے اس date پہ end میں ہی ہمیں last میں کیا نکال پڑتا ہے چیدر بھی بتا دو 35000 بیٹا 35000 میں 3500 چلا گیا 35000 میں 3500 چلا گیا بولو کتنا بچا 31000 500 سمجھ ناری بات یہ بھی سال کے end کی بات starting کی بات clear ہے نہیں ہے چلو چھاپو اتنا پہلے پھر آگے بڑھیں گے بھولو اس اصد کر لیا تم نے بہت بڑھ 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 یہ بیلنس ہم نے لکھا تو first year میں اب یہاں پہ آتے ہیں یہ second year starting ہو جائے تو آپ یہاں پہ لکھ لی جی گا second year second year beginning second year کے beginning کے اگر بات کریں تو یہاں پہ آ جائے گا بیٹا balance brought ڈاؤن اور یہ value کتنی ہوگی 31,500 31,000 3 کے second year میں کوئی sale اور purchase کیا ہے تو بیٹا second year کے end میں سیکنڈ ڈیئر کے اینڈ میں ہم لوگ کیا کلکولیٹ کرتے ہیں اور بتاتو ہم لوگ کلکولیٹ کرتے ہیں بچے بائی ڈیپریسی ایشن ہم لوگ ڈیپریسی ایشن کلکولیٹ کرتے ہیں اب یہ ڈیپریسی ایشن ہمارا کون سا میتھرڈ ہے دیکھئے یہاں پہ جو ہمیں میتھرڈ پہلے مینشن کر دیا گیا ہے انہوں نے بولا ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھرڈ ہے اور اس میں جو ڈیپریسی ایشن نکالا جاتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے اب بک ویلیو کتنا ہے بیٹا جس یئر میں آپ نکال رہے ہیں اس یئر کی بک ویلیو دیکھئے اس یئر کی بک ویلیو 35000 تھی اس یئر کی بک ویلیو 31500 ہے تو بچے یہ 31500 کا ہم نکالیں گے کتنا پسند پورے ایک سال کا بیگننگ سے لکھیں بلکل انڈ در اور یہ کتنا آئے گا بچہ بتاؤ تو درہ 3150 کتنا آئے گا یہاں لکھیں گے 3150 اس کے بعد ہم آئیں گے سر پھر سے نکال دیں گے اس کا بیالنس یہاں لکھیں گے سر بیالنس ایڈی بیالنس ایڈی ادھر آگے جی 31500 یہاں بھی لکھا 31500 اور باقی آپ بیالنس بتا سکتے کسی نے نکالا ہوتا ہے ستائیس ہزار 3050 تمہارا عبداللہ اللہ کیوں آ رہا ہے 28350 صحیح ہے سریع ہے میں ہم آپ نے نکالا ہے بینا نکالے صحیح ہے یہ کے بیگننگ میں ہم نے بیچنا ہے اینڈ میں بیچنا ہے سا انہوں نے بولا آفٹر 3 years تین سال کے بعد بیچنا ہے تو تیسرے سال میں تو بیچنا ہی نہیں ہے اپنے کو تو تھرڈ یئر کا یہ بیگننگ ہے اور یہاں بھی اپن کیا لکھیں گے تو بیالنس تو بیالنس بی ڈی اور بولے تو اٹھائیس ہزار تین سو پچاس پھر اپن اس ایئر میں یعنی تھرڈ ایئر میں اینڈ میں بچے ہم نکالیں گے بائی ڈی اپریسیشن اور وہ ڈی اپریسیشن کی ویلیو کتنی ہوں گی اٹھائیس تین سو پچاس کا کتنا پرسن ٹین پرسن پورے سال کا کیونکہ انہوں نے 3 years complete ہو جانے کے بعد سیل کیا ہے بیٹا تو لکھیں گے 2 8 3 5 0 میں سے 0 ہٹا دیں 2 8 3 5 پھر بچے یہاں نکالیں گے بیالنس کیریڈ ڈاؤن آپ یہاں پہ بھی سیل کر سکتے ہیں تیسرے سال کے آخر میں بھی تین سال complete ہو گیا ڈی اپریسیشن نکال دیا اب ہم بیش سکتے ہیں ایک سال کے ڈی اپریسیشن نکال گیا لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 years after بولا ہوں نے تو ہم 4th year میں ہی نکال کے دیکھتے ہیں سر اس کا total کریں گے 2 8 3 5 0 یہ آیا جی 3 2 8 3 5 0 آپ میں سے کوئی سمجھدار بچہ ہوگا جس نے کر لیا ہوگا اچھا تم ہی ہو وہ سمجھدار 28 350 میں سے 28 25 15 15 25 15 25 3 years complete ہوگے سر اب آئیں گے سر ہم لوگ 4th year میں آپ پہلے اتنا نوٹ کر لیجئے مشکل ہے اپنا میں لکھ رہے ہیں یہ پرین ہوگے ہیں یہ جو بیلنس ہے اب نیکس ٹیئر میں یہ آگیا جی 4th year 4th year کے beginning میں آگے 3 years complete ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا asset to balance brought down اور یہ value asset to 5515 یہاں تک سونج میں آیا آپ کو please اب ادھر دیکھو بٹا اور تھوڑا دھیان دو 3 years complete ہوگے 3 years کے complete ہوتا ہی مجھے سیل کرنا ہے جب سیل کرتے ہیں بٹا ہمیں 3 چیزیں چاہیے چاہیے سب سے پہلی چیز اگر میں نے اس year میں کچھ بیچا ہے 4th year کے جس year میں میں سیل کر رہا ہوں اس year میں نے کچھ use کیا ہے کیا اس کو کیا ہوا کیا ہے نہیں کیا تو کیا depreciation نکالیں گے اس year میں کوئی depreciation نہیں آئے گا تو ایک depreciation چاہیے ہوتا ہے ہمیں وہ آئے گا نہیں دوسرا ہمیں چاہیے سیل ویلیو کونسی ویلیو اب سیل ویلیو دیکھو question میں given ہوتا ہے دیکھ کے بتاؤ نا کتنا بیٹا تیس آزار کا سیل ویلیو ہے ٹوٹل تیس آر پانچ سو تھا اس میں پانچ سور پر expense ہو گیا تھا ہمارا تو بیٹا یہاں پہ جو ویلیو آپ لکھیں گے وہ 30,500 میں سے کتنا مائنس کر کے لکھیں گے بچے 500 کتنا آئے گا یہ بولو بولو 30,000 یہ clear ہے اب آپ مجھے بتائیے دھیان سے سمجھے گا مجھے آپ چاہیے profit loss بلکل دھیان سے سمجھ کے بتانا میرے گوں میں جس مشین کو تیس آزار کا فورتیر کے بیگننگ میں بیچ رہا ہوں اس مشین کی قیمت فورتیر کی بیگننگ میں ہے کتنی کی آپ نے سوال نہیں سنا نہیں سنا نا فروز بھائی بولو نہیں سنا ہم بیس کب رہے مردہ فورتیر کی کب بیچ رہے تو جس year میں ہم بیچ رہے ہوتے ہیں جب بیچ رہے ہوتے ہیں مجھے اس دن اس کی بک ویلیو چاہیے ہوتی ہے تو فورتیر کی بیگننگ میں اگر میں سیل کر رہا ہوں تو فورتیر کی بیگننگ کا میرے پاس کوئی بک ویلیو ہے یا نکالنا پڑے گا ہے صورتیر ہے نہیں سنا آپ نے بھی بولو نہیں سنا جب ہم لوگования 활동 کر رہے ہوتے ہیں foss جیس ڈیٹر پہ ہم سیل کر رہے ہیں اسی ڈیٹ پہ مجھے اس ڈیٹر کی بک ویلیو بھی چاہیے اور سیل ویلیو بھی چاہیے ہوتی ہے جب سیل ہوتا ہے مجھے کون سی ویلیو چاہیے بیٹا سیل ویلیو بھی چاہیے اور کس کی چاہیے ہوتی ہے اسی ریٹ کی تو ابھی کس ڈیٹ پہ سیل ہو رہا ہے فورتھئیر کی بیگننگ میں فورتھئیر کی بیگننگ میں سیل ویلیو کتنا اب فورتھئیر کی بیگننگ میں بک ویلیو کتنا کیا ڈیٹ میں کوئی چینجز ہے ان میں تو اس کا بک ویلیو پچیس سے آ رہا ہے بیچا کتنے کا آپ نے نقصان ہوا نا ارے سر پچیس والی چیز کو تیس میں بیچتے نقصان ہو جاتا ہے کیا ہوا کیا ہوا اور یہ پروفیٹ ہو رہا ہے تو بتا سکتا کتنے کا ہو رہا ہے چار ہزار سمتنگ ہے نا ابھی دیکھو اب اس میں نا جو ڈیفرنس آتا پروفیٹ آتا لاؤس آتا ہم لوگ کریڈٹ سائیڈ لکھتے تھے پروفیٹ ہوتا تو کس سائیڈ لکھتے ہیں ڈیبیٹ سائیڈ لکھتے ہیں اب اس کوئشن میں کوئی دوسری مشین تو ہے ہی نہیں بولو ہے کیا بولو نا اگر نہیں ہے تو تو ویسے بھی اس کا بیلنس کر کے بھی پروفیٹ لاؤس نکال سکتے تھے ہوں ایدھر تیس ہزار ہے سر یہاں بھی تیس ہزار ہے سر اور اس میں سے مائنس کریں گے تیس ہزار مائنس کا پچیس پانسو پندرہ نا اور یہ ویلیو ہے 4485 کا کیا ہوا ہے اپنے کو بولو نا تو اسے لکھیں گے سر پروفیٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ بیٹا اکاؤنٹ کا نام پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ ہے لیکن یہاں پہ اپنے کو ہوا کیا ہے پروفیٹ ہوا ہے سمجھ میں آگئی بات ڈیٹ بول سکتے ہو کب کا ہے یہ 4th year کے بیگننگ کا ڈیٹ ہے کوڈ آؤٹ جی سر آپ کو جی سر ہم نے ڈیٹ سر ہم نے ڈیٹ سر ہم نا ایکچوال میں کیا کرتے ہیں آپ یہ سوچ ہو کہ اکاؤنٹنگ ہم رات میں ہی کرتے ہیں سب نے پورے دن کی اگر اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو کیا ہر آدھا دے گھنٹے پہ بیٹھ کے کریں گے نہیں کریں گے نا جیسے مجھے سیٹڈی کی اکاؤنٹنگ کرنی ہے ملو میں کسی کمپنی میں کوئی چیز صبح سیل ہوا ہے تو میں اسے صبح میں لکھوں گا ٹائمنگ کے حساب سے لکھتا ہوں کیا میں تو اس دن کے حساب سے لکھوں گا نا موسین دوپہر میں بھی سیل ہوگا تو اسی دن کا سیل مانوں گا صبح بھی سے لوگا تو اسی دن کا سیل مانوں گا رات میں بھی سے لوگا تو اسی دن کا سیل مانوں گا سیل سیم ڈے گئی ہے ڈیفرینس نکال لیجئے پروفٹ لاص آپ کا آ جائے گا یہ ہم نے اکاؤنٹ بنا کے کیا اب آپ کا من کر رہا ہوگا سر بنا اکاؤنٹ کے بھی بتا دو نہیں کر رہا نا بولو نہیں کر رہا تو جو من نہیں کرتا وہی کروانے کا مجھا کر رہا ہے نہیں آپ تو میں نے ڈھال دیا جی بیٹے جب لاؤس ہوتا تو ادھر لکھتے تھے ابھی پروفیٹ ہے تو اگر اکاؤنٹی بنانا پڑتا تو ہم یہ لکھتے ادھر بچے ہم لکھتے بیٹے بتا فورس pem ost ya cost of machinery ایک ان hine ماشین کتن ہے کی تھی بٹا بتاؤ فٹا فٹ ایک ایک کر کے ویلی بتانا ہے نینی ٹوینٹی فائیو تھاؤزن ڈ فائیو تھاؤزن ڈ وان تھاؤزن ڈ ٹین تھاؤزن ٹھرٹی فائیو انڈریڈ پلس پانسو اب بولی 35000 اب بچے اس میں فرسٹ یر کے اینڈ میں جا کے ہم لوگ کیا نکالیں گے ڈیپریسیشن بیٹا یہ ڈیپریسیشن کتنا پرسنٹ ہوگا کونسی ویلیو پہ تو آپ نے یہ نکالی رکھا ہے بتا دو اس کا ویلیو اب جو یہ ویلیو مائنس کر کے آئے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں بولو بیٹا یہ بوک ویلیو فرسٹ یر کی ہوگی ہے سیکنڈ ڈیئر کی سیکنڈ ڈیئر کے اینڈ میں پھر سے کیا نکالیں گے ڈیپریسیشن نکال لیں گے بدہ آئیے سر ڈیپریسیشن یہاں پہ 35 یہاں پہ ویلیو کتنی آئی دی اکتیس پانسو یہاں پہ 31500 کتنا پسنٹ اس کا کتنا آئے گا سر 3150 پھر اسے مائنس کر دو گے اسے کیا بولو گے بولو یہ بھی آ جائے گا سر بک ویلیو یہاں پہ بتائیے ڈیئر تھرڈ ڈیئر اس کو مائنس کر کے بولیے 28305 بیٹا کتنے سال ہو گئے ڈیپریسیشن کتنا سال نکالا ابھی ہم نے دو سال ہی تو نکالا بچے اب کتنے تیسرے سال کے نکال رہے ہیں لوگ ڈیپریسیشن بیٹا یہ دس پرسن پھر سے نکالیں گے کس کا 28304 بیٹا یہ آئے گا 2835 ابھی کتنا بچا 25515 اسے کیا بولیں گے بک ویلیو اور یہ بک ویلیو کس کی ہیں فور دیئر کی اور اسی سال میں ہم نے کیا کرا سیل ویلیو بک ویلیو سیم ڈیٹ کی مل گئی اپنے کو سیل کتنے کی ہے تیس ہزار اب اس میں سے مائنس کریں گے تو چار ہزار چار سو چیاسی یہ آپ کا کیا ہے بیٹا یہ آیا جی پروفیڈ آن سیل ٹھیک ہے جی با سوچ میں آئی تو ہم اسے ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے اکاؤنٹ بنا کے بھی اپنے کر لیا تو اسے نوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا اتنا کافی آپ کے لئے چلو نیکس کوششن کی در بڑھتے ہیں فٹا فٹ